اسلام علیکم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیڈا سائنس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے آرٹیفیشل انٹلینس روبوٹک پروسس آٹومیشن جس کو ہم آر پی کہتے ہیں یہ اگلے دس سالوں کے اندر دوزار تیس تک اگلے نو سالوں کے اندر تقریباً آٹھ کروڑ جوبز کو ختم کر دیں گی گوگل نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ کوریا جاپان سے تقریباً سینکڑوں لوگوں کو نکال دیا وہ ٹرانسٹیشن کا کام کرتے تھے ایٹس کے اندر وہ سارا کا سارا کام کمپیوٹر سے سمال لیا ہے آپ جی پی ٹری کو دیکھیں میں نے اے آئی کی کورس کے اندر اس پر ڈیٹیل میں بات کیے اس ایک الگورثم کا ایمپیکٹ جو جوب مارکی پہ دنیا پہ آئے گا وہ تقریباً سترہ بلین ڈالر کیلکریٹ کیا گیا ہے اتنے سارے لوگوں کو لوکری سے نکال دے گا جہاں اے آئی آٹھ کروڑ جوب کو ختم کرے گی وہی پہ اے آئی چار سے چھے کروڑ جوب چھے سے نو کروڑ جوب کیریٹ بھی کرے گی لیکن تمام کے لیے آپ کو امرجنگ ٹیکنولوجیز آنی چاہیے آپ کو معلوم ہو ڈیٹا سائنس کیا ہے آٹیفیل انٹیلینس کیا ہے بلوک چین کیا ہے سائیبر سیکیورٹی کیا ہے ڈیوپس کیا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے اگر یہ چیزیں آپ کو آتی ہوں گی اس میں سے سب دو چار یا کم از کم ایک تو آگے جوب کا چانس بنتا ہے ادر وائز معاملہ بہت برا نظار آ رہا ہے دنیا کے چوتر فیصد جو پروگرامرز ہوتے ہیں وہ سیلف ٹاورٹ ہوتے ہیں یعنی انہیں کسی یونیورسی سے نہیں سیکھی ہوتی گھر پہ بیٹھ کے خود ہی سیکھ لی ہوتی ہے پچیس فیصد لوگ دنیا میں پروگرامنگ پہلے سیکھ رہے ہیں ڈرائیونگ بعد میں سیکھ رہے ہیں یہ میں ڈیولپ بڑھ کی بات کر رہا ہوں گیارہ فیصد لوگوں نے پروگرامنگ سیکھی چار سال سے گیارہ سال کی عمر کے درمیان اور ہمارے پاس لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی میں بچوں کو کمپیٹر سائنس پڑھانا شروع کروں یا نہیں کروں میرا بچہ پندرہ سال کا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آئی پیٹ دلا دینا چاہیے وہ بھائی دنیا آنا کمپیٹر سائنس سیکھ کے پھیک چکی ہے اس عمر تک جب میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو کمپیٹر پیکسز دینا یا نہیں دینا میں نے آپ سے پہلے بات عرض کی تھی کہ اگر گلوبل لیٹریسی ایٹی سکھ پرسنٹ کے اوپرے ابھی اگر لیٹریٹ کا مطلب ہم یہ لیں کہ بندہ اپنا نام اپنے ہاتھ سے رکھ سکے if you change the definition from being able to sign to being able to code it will drop from ایٹی سکھ پرسنٹ to 3 پرسنٹ تو اس 3 فیصد جو پرسنٹ لوگ ہیں 3 فیصد اس میں آپ آتے ہیں یا نہیں آتے اس بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو پروگرامنگ آتی ہے آپ کو c++, r, python یہ لنگویجز آتی ہیں آپ کو ریٹا سائنس آتی ہے آپ کو emerging technologies آتی ہیں یا نہیں آتی ہر پچیس میں سے جو بھی آٹھ جوبز ہیں اس کے اندر پروگرامنگ چاہیے ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اور یہ انکریز کر کے سترہ بچھلی آئیں گی اس کا مطلب تقریبا تقریبا 75 فیصد جوبز جو 2030 کے بعد آ رہی ہوں گی اس میں computer science ایک لازمی جزب ہوگا جسے پہلے ہم جا کے اسٹینوگرافی سیکھتے تھے شورٹ ہینڈ سیکھتے تھے ٹائپ ریٹر کے اپر ٹائپنگ سیکھتے تھے بالکل computer science اب ویسے ہی ہو گیا ہے جوب مارکیت کی جو growth ہے جس میں computer skills چاہیے وہ 12 فیصد کے حساب سے year over year race کر رہے ہیں یہ باہر رہی ہے ایک بندہ جس کے پاس coding skills ہوں وہ ایک عام بندے کے مقابلے میں جس کے پاس coding skills نہ ہو 22 فیصد زیادہ کماتا ہے اسی بات کو کہ مزید data science سیکھنا والے کیوں ضروری ہے اگلے لیکچر میں آگے بڑھاتے ہیں